الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بات فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ مع السابرین صدق اللہ مولانا علیہ العظیم بعد توحید کے متوالو شمع رسالت کے پروانو امام علی مقام اور اہل بیت ارتحال سے محفظ کرنے والو آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نحایتی عدب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صدق اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر پورا مجمع با آواز بلند حدیع غلامی دھود و سلام کے انداز میں پیش کریں پڑھیں السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کے صدق تو فیر ہم تمام حاضرین اور سامین کو تو ماہِ محرم الحرام کی برکتوں سے بھرپور مالا مال فرما یائے ڈاہ العالمین اس نئے سال کو دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے کامیابی اور کامرانی کے سال میں تبدیل فرما بالخصوص سلطان الہنگ اقائے رسول خواجے خواجگاں کے صدق تو فیر میرے کریم ہندوستانی مسلمانوں کو پھر سے ایک بار کھوئی ہوئی عزت اور کھویا گوا وقار دوبارہ نصیب فرما ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں نیزان میں ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں نیزان میں میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لیا اور اے کربلا کی خواب اس احسان کو نہ بھون اے کربلا کی خواب اس احسان کو نہ بھون کڑپی ہے تجھ پہ لاشِ جگر گوشِ رسول اور شہیدوں کو تو ہونا چاہت گے نازا شہادت پر شہیدوں کو تو ہونا چاہت گے نازا شہادت پر حسین حبیل علی تم پر شہادت ناز کرتی ہے اور کسی شاید نے بہت ہی خوب کہا امام عالی مقام کی قربانی کا اصل مقصد کیا تھا شاید نے کہا حسین گرنا شہید ہوتے حسین گرنا شہید ہوتے تو آج گھر گھر یزید ہوتے میرے پیارے آقا میں صلاح و تسلیم کے پیر دیوانوں آپ پہلی محرم سے لے کر اب تک مسلسل ترتیب ہوا ذکر شہدائے کربلا کو سماد کر رہی ہیں آپ نے انبیاء کے حوالے سے امام الانبیاء کے حوالے سے خلفاء راشدین کے حوالے سے بزرگان دین کے حوالے سے بہت ساری باتیں سماد کی ہیں آج انشاءاللہ میں آپ کے سامنے چند اصلاحی پہلو پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا اس نیت کے ساتھ کہ جو کچھ بھی میں کہوں رب تبارکالہ اس پر سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد آپ تمام حاضری کو عمل کی توفیق عطا فرمائے میرے پیارے آقا میں صلاح و تسلیف کے گردیوان میں جنگِ کربلا اگر ہم اور آپ کربلا کے حوالے سے علماء اکرام سے تکابات سنتے ہیں تو ہرکی زرگیز ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ یہ وہ جنگ ہے جس کو صدیہ گزر چکی ہے بلکہ ایسا لگتا ہے کہ آج بھی نیرے فرات کے کنارے امامِ حسین کے خیمے لگے ہوئے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آج بھی ننی سخینہ پیاسی ہیں عباس رنبردار مشکلزہ لے کر نیرے فرات پر پانی لینے کی کوشش کر رہے ہیں نوجوان علی اکبر بھی خیمے میں پیاسے موجود ہیں حضرتِ قاسم بھی خیمے میں پیاسے موجود ہیں ننے علی ازگر کا گلا گلا پیاس کی شدت کی بنیاد سوک کر کاتا بن گیا ہے اور ماں شہدوانوں اپنے لگتے جگر کو دیکھ کر ترپ رہی ہیں سدیاں گزر چکی ہیں لیکن اس کے بعدود یہ واقعات ایسے طرح تازہ ہیں جیسے لگتا ہے کہ کل ہی کی بات ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام تسلیم کے پیدیوانوں وقت کا مرہم بڑے سے بڑے زخم کو بھر دیتا ہے لیکن کربلا کا زخم اور زخم ہے کہ سدیاں گزرنے کے بعد بھی بھرنے کا نام نہیں لیتا ہے اور جب بھی ماہِ مولم الحرام آتا ہے ہم اور آپ ذکرِ شوزائے کربلا کو چھیل کر ان زخموں کو فر تازہ کر دیتے ہیں ان یادوں کو فر تازہ کر دیتے ہیں آخر ان تمام چیزوں کے پیچھے مقصد کیا کیا آج کی اس محقلِ بات میں ہمیں اور آپ کو اسی بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے کہے انشاء اللہ آپ مجھ سے کسی بات کی تنفر نہ کریں میدانے کرتے ہیں جو کچھ ہوا تھا وہ واقعات کرتی گیا آپ کئی سالوں سے سنکے چلی آئیں میں اپنی طرح سے نئے نئے واقعات بنا کر 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 پیش کرنے کی کوشش نہیں کروں گا بلکہ انہی کربلا کے حقیقی واقعات کی رجلی میں ہمیں اور آپ کو دماغی علی مقام میں جو پیغام دیا ہے وہ پیغام آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش انشاء اللہ میں کروں گا دوش چلی پرنک مطبع اللہ ربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نانو عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے آقا جو صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام ہیں جنگ کربلا سے پہلے ہیں اسلام میں کئی جنگیں ہوئے ہیں اور جنگ کربلا کے بعد بھی کئی جنگیں ہو چکی ہیں کسی بھی جنگ کو اتنا احتمام کے ساتھ آج تک منایا نہیں گیا جتنا احتمام کے ساتھ جنگ کربلا کو منایا جاتا ہے آپ جنگ بگر کو دیکھیں یہ اسلام کی پہلی جنگ عظیم بھی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ بنوگرہ تشریف لائے تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اسلام جو بہت آہستہ آہستہ مکہ کے ساتھ زمین پر فیل رہا تھا اسی اسلام پر پر لگ گئے اور مکہ مدینہ بنوگرہ میں وہ اسلام تیزی کے ساتھ پروان چلنے لگ گیا مکہ معظمہ میں کبھی ایک آدمی کبھی دو آدمی اور کبھی کبھی کوئی اسلام قبول کرنے والا نہیں لیکن مدینہ شریف میں ہر یہ تھا کہ پورا کا پورا قبیل آتا تھا اور دامنی اسلام سے رابستہ ہو جاتا تھا جب مکہ کے رشوکین کو پتا چلا تو وہ تیر ملا گئے کہ ہم نے یہ سمجھا تھا مکہ سے ان کو نکال دیا جائے گا تو یہ دم توڑ دیں گے مکہ سے ان کو نکال دیا جائے گا تو یہ ان کے حسنے پست ہو جائیں گے اور اسلام پران نہ چلچل سکے گا جب یہ گربار چھوڑ کر بیوی بچوں کو چھوڑ کر اپنے دکان مکان کو چھوڑ کر کھائی ہاتھ مکہ سے مدینہ جائیں گے یہ دین کی تبلیغ میں نہیں بلکہ اپنا پوک درنے کی کوشش میں لگے گے روزی روپی کمانے کی کوشش میں لگے گے اور اسلام وہی پر دکتہ دے گا لیکن مکہ کے رشوکین نے دیکھا کہ اسلام نے دن نہیں توڑا بلکہ تیزی کے ساتھ پروان چلنے لگا تو مکہ کا تاسیتے ملا گیا اور کوئی جنی میں یعنی حجرت کے بسرے سال ایک ہزار کی فوج لے پر انہوں نے مدینہ شہید پر چلائی کو محصوبہ دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین سو تیرہ نحت مجاہدین کو لیا مکہ سے جو کافی رائے تھے ان کے پاس اوٹ بھی تھے اوٹنیاں بھی تھی گوڑے بھی تھے حکیار بھی تھے شراب بھی تھی کھانے پینے کا سامان بھی تھا لیکن جو مدینہ مروہورہ سے مسلمانوں کی فوج لکھی تھی مکہ کے رشتین کا مقابلہ کرنے کیلئے ان کے پاس نہ گوڑے تھے نہ تین تلوار تھے نہ ان کے پاس سوائی کفر سامان تھا حال یہ تھا کہ کھانا پینا پر بھول کی بار ان کے جسموں اور تاوند لگے کپڑے تھے لیکن تین سو تیرہ نحت مجاہدین نادانِ بدر میں نکل کر قیامت بتانے والے مسلمانوں کو اعلام کر کے بتاتے ہیں یہ جو کافی ہوتا ہے وہ آسمات پر مروسہ کرتا ہے اور جو نیامی ہوتا ہے وہ خالقی اثبات پر مروسہ کرتا ہے اور اللہ ربی عزت نے ان تین سو تیرہ نحت مجاہدین کی لاج رکھی اور میدانِ بدر میں اللہ نے مسلمانوں کو پھرین انفتح اتا فرما رہا کافروں کو بارے کا راستہ تک نہ ملا یہاں تک تھی جب مکہ معظمہ سے کافر نکلے تھے تو ابو جہل نے اعلان کیا تھا کہ اپنے ساتھ کچھ اٹنیاں لے لے اپنے ساتھ کچھ رسیاں لے لے ہم جو ہاتھ لگیں گے ان کو قتل کریں گے اور جو بچ جائیں گے ان کو قیدی بنا کر ان انفیلوں پر دانگوں گے اور واپس مکہ لائیں گے اور تمام عارض والوں کو بتائیں گے ہماری مخالفت کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے لا تزدہ ان مناب کی مخالفت کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے تو مکہ لتے وقت اپنے غرور اور ڈھمن میں بھوک کر ابو جہل نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم مسلمانوں کو اپنیوں پر اسیوں سے بان کر لائیں گے لیکن جانتے ہو جب ایک جاسوس کو دے جا گیا تو جاؤ مدینہ شریف میں دیکھو ہمارے مطابنے کے مسلمانوں میں کونسی تیاری کی رہے تو جاسوس نے بابر جا کر کہا تھا اے ابو جہل رات مل گئی گریمت ہے صبح کا انتظار مت کر بلکہ اگر جان بچانا چاہتا ہے تو رات کے مورے میں مکہ واپر ماغ گیا ہم مکہ چلے جائیں گے تو جان بچ جائے گی ورنہ ہمارے لئے تو جان بچانا مشکل ہو جائے گا ابو جہل نے داد کر کہا تھا آخر تو ہمیں دراتا ہے جس بات کا در ہمیں دلاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہمارے مقابلوں میں زیادہ لنگی چوری فوج اکتا کری ہے اے شاسوس نے کہا تھا کہ میری مہین فوج کے زیادہ لنگی چوڑی رہی ہے ان کا حال تو یہ ہے ان کے پاس کھانے پینے کا سامان نہیں ہمارے مقابلوں کے لئے ان کے پاس پیر ترباہ نہیں ان کے پاس ایک میرے بھوڑے نہیں ان کے پاس خالی ہاتھ لوگ رہے جو رہو جہل نے کہا تھا کس بات کی تو دھنکی میں دیتا ہے تو جانتے اس نے کہا میں دھنکی نہیں دیتا میں تمہیں ویرننگ دیتا ہوں میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں یاد رکھنا محمد صلی終 indirectly فوجیوں کو جمع نہیں دیا ہے اپنے پروانوں کی جمع کی قطع کرنی ہے اور میں نے اکنی آنکھوں سے دیکھا ہے کسروں کے بادشانوں کو دیکھا ہے ان کے لوگوں کو دیکھا ہے ان کی فوج کا دیکھا ہے ان کے غلاموں سے تاموں کو دیکھا ہے جب تک وہ تخت و تاج پر لہتے ہیں ان کی زب سلامت جاتی ہے جب تک وہ تاس پر نیچے ہوتے ہیں وہ زمین رسوا ہے جاتے ہیں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا جانساروں کی فوجی قطع کر لیے یہ جب وہ وضو میں تیرے تو ان کے دیوانی ان کے وضو کے پانی کا ایک قطرہ زمین پر گرنے نہیں دیتے جو اپنے نبی کے وضو کے پانی کے قطرے کو زمین پر نہ گرنے دے وہ بھلا ان کے خون کو زمین پر کیسے گرنے دے گے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ واپس بات چلو جان پر جائے گی اور تاریخ گواہ ہے اے سرکار مدینہ کے پردوانوں جب میدانِ بدر میں جنگ چھتی ہے امتوں کے کافروں کو حسن مانوں سے جان بچا کر بھاگنے پر ہستہ بھی نہیں ملٹا یہ کتنی عظیم جنگ کی لیکن اس جنگ کو اتنا احتمال کے ساتھ آج تک یاد نہیں کیا جاتا رمضانِ مبارک میں جب سترہ تاریخ آتی ہو ہم اپنے درس میں ہم اپنے اجتماع میں مقصر مجمع میں شردہِ بدر کی باردہ میں خلاجِ حقیقت پیوش کر لیتے اور اپنی نسلوں کو یاد دلاتے ہیں کہ آج اسلام کی پہلی جنگ عظیم کی تاریخ جنگ و بدر کے بعد جنگ و لہنگ خیبر ہے خندق ہے مسلسل کئی جنگوں کا سلسلہ آپ کو نظر آئے کا لیکن کسی جنگ کو اتنا احتمال کے ساتھ مین منایا جاتا جتنا احتمال کے ساتھ جنگے کردے بلاتے منایا جاتا جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہی اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے تو کربلا سے پہلے جتنی جنگ تاریخ اسلامی میں ہوئی ان تمام جنگوں میں نقشہ بلکل کلیئے تھا ان تمام جنگوں میں کچھر بلکل کلیئے تھا ایک طرف لا تزہ کے پجاری تھی ایک طرف اللہ کا کرمہ کرنے والے لوگ موجود تھی ایک طرف خانہ کعبہ کا کرنا طواب کرنے والوں کی جماعت تھی اور ایک طرف خانہ کعبہ تھی نماز کا قبلہ سمجھ کر اللہ کا دھر سمجھ کر اس کا احترام کرنے والے لوگ موجود تھی ایک طرف امامی انبیاء کی جان کے دشمن لوگر کی فیش تھی اور ایک طرف اکنے نبی پر اپنی جان مدانے والوں کی فیش تھی اے سرکار مدینہ کے پیجوانے ایک طرف آخر ہمارتی تھی ایک طرف آخر ممکر تھی ایک طرف اللہ کی ویدانیت اکھار کرنے والے تھی ایک طرف اللہ کی ویدانیت تھی ممکر تھی ایک طرف 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 ممکر تھی مOK موسیقا موسیقا اور ہاں یہ تھا ان کے چہرے پر بھی داریاں تھی نبی اللہ کی وعدانیاں تکرار کرتے تھے نبی نبی کی مسالت کو تسلیم کرتے تھے ان کے خیمے سے بھی ازان کی آواز آتی تھے جب زہر حسن مہرم کا وقت ہوتا تھا خجدہ یہاں بھی رہے تھے ان کے چہرے پر بھی داریاں تھی یہ بھی صحابہ کے خاندان سے تعلق کرتے تھے بہت بڑا کنفیزن تھا سمجھ میں نہیں آتا تھا حق پر کون ہے باطل کون ہے اطلب وقت خلیفہ کی فوج ہے اطلب ایمان حسین کی فوج ہے اطلب بھائی صدای کی بھی بار ہے اطلب صدبہ پر لوگ ہیں اطلب تین طلبہ حسنہ موجود ہیں اطلب نیت و مجالدین موجود ہیں ہم جائے تو کہاں جائیں حق پر ہے تو کون ہے اے مسلمانوں یہ بہت بڑا کنفیزن تھا اس کنفیزن کا شکار آج بھی بہت سارے مسلمان کہلانے والے لوگ مزراتے ہیں کل بھی لوگ کنفیزتے ہیں آج بھی لوگ کنفیزتے ہیں اور اس لئے کربلا کی جنگ اپنے آپ میں بہت مائنے رہتی ہیں اس جنگ وجہ اتنا اکمار کے ساتھ مناتے ہیں اس کی اصل وجہ دلیل ہے حق پر ہونے کی زمانے مجمع نہیں ہے حق پر ہونے کی دلیل بھی بار نہیں ہے جہاں پر لوگ زیادہ ہو جہاں اقدار ہو جہاں حکومت ہو جہاں تک تو تاج ہو جہاں خوشید بالے ہو جہاں پر ہاتھوں بچے کے نارے ہو جہاں پر دلیل تلوار موجود ہو جہاں پر نجمع لاکھوں آزاروں کا ہو حق پر ہونے کی زمانے کی امین ہوتی ہے بلکہ کربلہ کے میدان میں حضرت حرم نے نظیر کا ساتھ چھوڑ کر امان حسین کے دانے سے باوستہ ہوتے بتا دیا جہاں بھیر ہو حق پر ہونے کی زمانے کی بھیر نہیں ہے بلکہ حق پر وہاں ہے جہاں میرے نبی اللہ حصہ موجود ہے جہاں میرے نبی اللہ حصہ موجود ہے اہل سرکار مدینہ کے قدیانے ہم اہل سنت والجماعت کو اپنی قسمت پر ناج کرنا چاہئے اللہ کا بے پناہ کرم احسان ہے اللہ نے ہمیں نظیر کی حماد کرنے والوں کے در قیدہ نہیں کیا ہمیں ایمان حسین سے محبت کرنے والوں کے در قیدہ کیا ہے یاد رکھنا آج جو نظیر کا میرل مہمین کہتے ہیں آج جو نظیر کو ماد اللہ حریفہ کے مسلمین کرتے ہیں ابھی رہی اللہ پر میرل番 کی نے ابھی اچھا سچا کہتے ہیں اس ظالموں سے میں کہتا ہو ان نے یعید پرمیر میں نہیں مان لیا لیکن ہم سنیوں کی قیامت پتانے والی نہ سنگی یعید پرمیر میں نہیں مانے گی اور اس کی وجہ یہ ہے جس کو امام حسین نے خلیفہ نہیں مانا ہم مرنا تو دوارہ کر سکتے ہیں کبھی ایسے فاسق و فاجق ہو کبھی خلیفہ ماننا دوارہ نہیں چھسکتے ہیں ہرے تقدیم ہرے ایسا علیہ وسلم سعودہ اکربلا مولا اکربلا مولا علی قرم اللہ وجہ کریم نے صدرہ صدیق عبداللک خلیفہ مانا ہم بھی مانتے ہیں الحمدللہ صعیق عمر فارق عظم رضی اللہ ت compelling کو خلیفہ مانا ہم سنی بھی مانتے ہیں الحمدللہ صدرہ عثمان قلی کو خلیفہ مانا ہم سنی بھی مانتے ہیں الحمدللہ جن کو مولا قائنات میں خلیفہ مانا ہے ہماری مسلوک ان کو خلیفہ مانے گی اچھا مانے گی اور جن کو ایمان حسین نے خلیفہ نہیں مانا ہماری مثل قریب کو خلیفہ نہیں مانے گی آج ہے جنات ایسی بھی ہے اہل بیت کی جو محبت میں کتابہ کرتی ہے اور صدیق لیتر کو گالیاں دیتی ہے مازاللہ عمر فاروق لازم کو گالیاں دیتی ہے مازاللہ اسمائل زمین کو گالیاں دیتی ہے مازاللہ اور جس دن سے اسمائل زمین کو شہیر کیا گیا بلوائیوں نے جس دن آپ کو شہیر کیا اس دن یہ لوگی در جدیر منایا کرتے ہیں خوشی کا اظہار کرتے ہیں جشن مناتے ہیں تاکی بھی ہوتی ہے دعوت بھی ہوتی ہے پتا کے باغویاں بھی ہوتی ہے ہم کہتے تم کیسے اہل بیت کی محبتوں کے دادہ دار ہو عرب جن کو مولا ایک کائنات میں اچھا اور سچا مانا تھا تو ان کو اچھا اور سچا ماننے کے تیار میں ہو کیسی علی سے محبت ہے تمہارے دن میں الحمدللہ ہم سننے کا محبت یہ ہے جن کو مولا علی نے مان لیا ہم دیکھ چوچڑا ان کو مانتے ہیں اور جن کو مولا کائنات تو دیتے ہیں امام حسین نے نہیں مانا ہماری مسئلے بھی کبھی ان کو نہیں مانے گی انشاءاللہ یہ سرقہ میں نے کہا نا دوہ سے لوگ تیبی کنفیس کی آج بھی کنفیس یہ سرقہ ریاض بھی جو زمین پر موجود ہے جو اپنے ریاض کو خوشتہنی میں اہل حدیث کہتا ہے اور ہم ان کو غیر مقلب کہتے ہیں کیا کہتے ہیں میں بزرگوں سے ہی جوانوں سے مقابل ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں اقامت کے نوجوان اس بات کو دل و دماغ میں بٹھائے اس کی وجہ کہ آج ہے دلی کوچھے ہر محلے ہر آدادی میں دو چار ایسے لوگ ملی جاتے ہیں جب اقامت ہوئی ہونا زب میں شروع سے آخر تک سارے بیٹے ہوتے ہیں ایک آدمی کھڑا ہو جاتا ہے کے لیے ایک آدمی کون ہے یہ معلوم ہوگا کہ یہ غیر مقلبین کی حضا کی زب میں آگیا ہے یہ ان کے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں بہت زیادہ اسلامی کی سکوالر بن چکا ہے جب ہماری نزدوں میں شروع سے لے کر آخری تکیمان سے لے کر آخری مقتدی تک سب کے سب ہاتھ یہاں بانتے ہیں اکیلہ ہاتھ یہاں بان کر کرا ہوں گا یہاں بان کر کرا ہوں گا میرے پیارے آقا کے پیجوانے سمجھ لو ان کے عقائد کو تاکہ اپنے آپ کو ان کے باطل نظریے سے بچا سکو یہ فرقہ وہ فرقہ ہے جو پوری طاقت لگا کر یزید کو اچھا اور سچا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے یزید کو اچھا اور سچا ثابت کرتا ہے ہم کہتے ہیں اگر یزید سے اتنا ہی پیار ہے تمہیں تو اہلِ حدیث تمہارا نام بہت پرانا ہو گیا دوہزار اکھارہ میں نئے ریجسٹریشن کرا لو اور اہلِ حدیث کو بگر کر اہلِ یزید رکھ لو اگر تمہیں اہلِ یزید نام رکھ لوگے تو تمہیں پہچاننے میں ہمارے لیے بہت آسانی ہو جائے گی پھر کوئی سنی تمہارے حد پر نہیں چڑے گا اس کی وجہ تو جب تم اس کو بھلا دے تو اس کے سامنے نقشہ کھلا ہوگا تو اس کے حد پر ہمیں نہیں چڑے گا کیونکہ یہ تو اہلِ حدیث ہے الحمدللہ ہم تو یزید کے چانے والے ہیں ان کے فیٹے میں ان کے فیٹے کا ایک رائٹر ایک مولوی اپنی کتاب میں جانتے ہو کیا لکھتا ہے اپنی کتاب میں لکھتا ہے اماز اللہ سمماز اللہ اگر کربلا تو لیدان میں امان حسین زندہ بچ بھی جاتے تو بھی ان کو قتل کر دینا واجب تھا بچ بھی جاتے تو ان کو قتل کر دینا واجب تماز اللہ آدھے خودی وضاحت کرتا ہے کی وجہ یہ ہے شریعت کا حکم ہے کہ جو خلیفہ وقت اسے بغاوت کرے اس کو قتل کر دے امان حسین نے خلیفہ وقت امیر المولین ماز اللہ سمم ماز اللہ یزید رضی اللہ اسے مخالفت کی تھی دشمنی کی تھی ان کی بیت انکار کیا تھا تو اب خلیفہ وقت کے لئے لازم تھا کہ شریعت کے حکم پر عمل کرتے اور حسین کو قتل کرا دیتے یعطی حسین خودی شریعت ہو دے تربلا میں اگر نابی ہوتے تو قتل کر دینا واجب تھا ان کے لئے ماز اللہ ذرا سوچو کیسی بدعقید کیسی گمرئی گوہ یہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ یعطی حقیقت امانِ آنی مقام غلط میرے پیارے آتا تو پردوانو امانِ حسین غلط کیسے ہو سکتے جب نظران کے یہودیوں نے یا عیسائیوں نے چیلنج کیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا تھا کہ ہم تمہیں مناظرے کی دعوت دیتے ہیں ہم تمہیں چیلنج کرتے ہیں تم اپنا حق ہونا ثابت کریں اور ہم تمہارا غلط ہونا ثابت کریں جب مناظرے کی دعوت بھی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے بہی ناضر کیا اور اللہ نے فرمایا کہ profitable ان کو تم مناظرے کی دعوت مت دو ان کو مدائلے کی دعوت دو اور آنے کے بعد ہم مدائلہ کی دعوت دو پتا چل جائے بہت پر کون ہے باطل کون ہے امانِ آلی مقام کو امانِ حسن حسین کو مرآکہ نے لیا خاتلِ جنمت کو مرآکہ نے لیا مولاِ کائنات کو مرآکہ نے لیا اور خود آقا تشریف نے گئے نظران کے یہودیوں سے جب آپ کا مقابلہ گوا آپ کا سامنا گوا جانتے ہو اے مسلمانوں کوئی دبن نہیں ہی کوئی بحث نہیں ہی بائیٹن نظران کے یہودیوں نے جب دیکھا ایمان حسن حسین کے چہرے کو وہ صرف چہرہ دیکھ پر سرندل کر دیا اور ظالمان نے یہ پہت اپنی زبان سے یہ چہرہ باتل کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے یہ چہرہ جودوں کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے